اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے کل کے واقعے نے پورے ملک کو ہلا دیا ہے ایک رام بھکت گوپال نام کا آدمی جو اپنے آپ کو رام بھکت بھی کہتا ہے وہ سوشل میڈیا پر کئی دنوں سے یہ سرگرن تھا اور بھڑکا ہوئے اور تشدد فیلانے والے میسیجز ہو تو یہ دلی پولیس نے ان پر ایکشن نہ لیتے ہوئے بلکل ایک طرفہ اسے چھوٹ دیا ایسا محسوس ہو رہا ہے اور اسی کے مدنظر جو اس نے جو ریوالور اور ہتھیار کو لہراتے ہوئے اتجاج کرنے والوں پر جو شادہ فاروق جس میں زخمی ہوا وہ ابھی زیر علاج ہے اسپتال میں ہے تو اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹپو سلطان سنگر سمجھتی کہ یہاں پر کچھ کارکنان نہاں موجود ہے اور ان کا یہ مطالبہ ہے کل یعنی تیس تاریخ کو تیس جنوری کو جامعہ نگر میں ایک استحاجی پروگرام چل رہا تھا ماتمہ گاندی کی پورنی تیتی کا ایک کارکرام چل رہا تھا وہاں پر لوگ ان سی آر اور ان پی آر اور سی اے کے خلاف استحاج کر رہے ہیں مسلسل تی چالیس دن سے لیکن وہاں پر کل اچانک گوپال نام والا ایک بھگوہ آتنگوادی جو پولیس کی سیکوریٹی میں آئیسی جگہ جہاں پر چپے چپے پر پولیس موجود ہے آئیسی جگہ پر ہمارے بھارت دیش کو توڑنے کی چاجش کے ساتھ گن لے کر آتا ہے اور نیحتے لوگوں پر جو بھارتی ہیں جو ہر قوم کے لوگوں پر بیٹے ہوئے ہیں ان پر گولی چلاتا ہے یہ آ کر کیا ہو رہا ہے لیکن آئیسے لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ پچھلے پندرہ دن پہلے ہمارے اس دیش کے ہوم منشٹر کا یہ ہوا سپیچ بھی اور عروراک تھاکن نامی ایک وزیر کی بھی سپیچ بھی انہوں نے کہا کہ گولی مارے سالوں نے اسی کا سبق لے کر یہ لوگ جو ہیں انہی سے ٹیچنگ کر کے ٹیچ کر کے انہی سے سیکھ کر جنہیں یہ لوگ ایسے کام کر رہے ہیں میں حکومت ہند کو پچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں بے دیش کو توڑنا چاہتے ہیں یا دیش کو بابا صاحب امبیڑکر صاحب کا جو کانون ہے وہ کانسوشن کے حساب سے کام کرنا چاہتے ہیں آپ ایک اللہ کانون بنا رہے ہیں یہ سلاسر گلت ہے یہاں پر گنگا جمنی تحضیب ہے یہاں پر ہر لوگ جو انہیں بنا کسی بیت بہو کے رہتے ہیں ہم حکومتیں ان کو سکتی سے انتباہ کرتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو یعنی سے لگاؤ اور سکت سے سکت کانونی کروئے ہو ہمارے دیش کا دربا گیا ہے کہ ایسے دن جو ہمارے ماتمہ گاندی جی کا پونت تیتی دن تھا جیس دن جیس انداز سے جیول مل کر گھوٹسے نامی ایک آسنگ وادی نے جیس طرح سے ماتمہ گاندی جی کا خون کیا اسی دن اس گوپال نامی اس شخص نے جو ہے جو اسٹری کو دھورایا یہ قابلی مذہمت ہے ہم اس کی سخت سے سخت مذہمت کرتے ہیں اور دیکھا جا رہا ہے کہ ائرپورٹ پر جو ہے نے جو بھم رکھا گیا رکھا گیا تھا یہ مانگلور میں وہ ائرپورٹ میں بھی جو ایک شخص پکڑا گیا وہ بھی آرہ سر سے کنسٹ تھا اگر اس کے وجہ اگر کوئی دوسرے مذہب کا یعنی دوسرے تنظیم کا اگر کوئی شخص رہتا تو اس پر سخت سے سخت کاروائی ہوتی تھی اور ہمارے میڈیا والی بھی اسے اچھالتے تھے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میڈیا کا رول بھی اس میں جو نے صحیح نہیں اور آج اسے ہم گوڈی میڈیا بولے تو کچھ دجارہ نہیں ہوگا ہم یہ جگہ پہ آئے ہیں اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ جو ہندو سنگٹنا دنے دن بوم گولی اور دہشت وارانہ واردات کر کے یہ کیا دکھانا چاہتے ہیں ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم تو سیو کانسٹیشن اور کانون کے ڈائرے میں رہتے ہوئے ہم ہمارا دھرنا پوشٹر یا پھر بینر یا پھر پوشٹر لگاتے ہیں تو پولیس اسے نکالتی ہے کیا یہ پرساشن ان کے ساتھ ملا ہوئے ہمیں ایسا سک لگ رہا ہے اس وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں جو ہماری مانگ ہے کہ ایسے چیزوں کو اب یہ آئندہ سے نہ ہو اور جو سویدان کے ڈائرے میں رہتے ہوئے جو بھی کاروائی کر رہے ہیں ان کو پرولم کرنے کی جو کوشش چلی ہے اس کے لئے پرساشن سے ہماری گجارش ہے سکت کاروائی کر رہے ہیں ان کے اوپر اور ایسے پوری سنگرڈون کو بیانڈ کے جائے ابھی آپ سن رہے تھے کہ ٹیپو سلطان سنگر سمیتی کے یہ کارکونان یہاں پر موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ کسی ایک مذہب مذہب کو خاص نشانہ بنا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو جو ہے اس کے لئے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے یہ بھارت کے سمیدان کے اوپر حملہ ہے بھارت کے سمیدان کو بچانے کے لئے ہم جتنی بھی ہو سکے وہ کوشش کرتے رہیں گے اور یہ پولیس پر بھی انہوں نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جب چھوٹی چھوٹی بات پر گرفتاریاں ہو جاتی ہیں لیکن کیا بات ہے کہ ہاتھیار لے کر جو ہوا میں لہراتے ہوئے گولی چلاتے ہیں تو انہیں جو ہے پولیس ایک طرح سے ان کے حمایت میں کھڑی ہوتی ہے ایسا نظر آتا ہے تحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ